جو آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں میں آج آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ٹی اے میں نفسیات کا 328 این آئیو ایس 12 کلاس کا دوہزار تیس یعنی جنوری 31 جنوری دوہزار تیس اور اپریر میں جو جمع ہوں گے وہ والا ٹی اے میں اردو میں تو پہلا سوال ہے کہ درزیل میں سے کسی ایک سوال کو جواب تقریباً چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے ماہری نے نفسیات سے متعلق دیٹا کو جمع کرنے کے لئے مختلف ذرائع کا استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر سوال نامہ اور انٹرویو شیڈیوز اور سائیکو میٹرکس ٹیسٹ نفسی جانچ اور تزلیلی جانچ یہ وضاحت کیجئے کہ نفسی جانچ تزلیلی جانچ سے کس طرح مختلف ہوتی ہے تو اس سوال کا جواب یہاں پہ میں نے لکھا ہے باہر اگر کسی شخص یا موضوع کے سامنے کچھ غیر منظم اور مبہم محرکات پیش کیے جاتے ہیں مبہم مطلب چھپے ہوئے یا ایسی صورتحال پیش کی جاتی ہے جب اس طرح کے محرکات اور حالات کو موضوع کے سامنے لائے جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے رد عمل ظاہر کرتا ہے دوسرے جبکہ ٹیسٹ میں کسی گروپ سے تعلق رکھنے والے شخص کی سہانت شخصیت قابلیت اور کامیابی کا اظہار کرتی ہے اس کے بعد دوسرا سوال ہے درزل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً چالیس سے ساڑھ الفاظ میں دینا ہے آپ کے دوست دوست مریم کا خیال ہے کہ اس کی یاد داشت بہت اچھی ہے یا وہ اپنی یاد داشت کی آزمائش کرنا چاہتی ہے قوت حافظہ کو ان جانچوں کے بارے میں بتائیں جنہیں آپ یاد داشت کی آزمائش کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا جواب آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اپنی سکرین پر کس طرح سے میں نے یہاں پر دیا ہے کہ یاد داشت کی پیمائش کے لئے مختلف تصورات استعمال کی جاتے ہیں سب سے پہلا جو اس میں تصورات ہے وہ ہے سیکھنا یعنی سیکھنا یاد داشت کا پہلا حصہ ہے ہم سب سے پہلے وہ سیکھتے ہیں جو ہم یاد رکھنا چاہتے ہیں یا ہمیں اسے پہلے سیکھنا ہے دوسرا ہے دھرنا یعنی یاد داشت کا دوسرا عمل دھرنا ذہن کو ایک لفظ پر جمائے رکھنا ہے مطلب جمانا دھرنا مطلب جمانا دھرنا ذہن کا ارتکاز ہے دماغ کی ویداری کو کسی نقطے کسی چیز یا جگہ پر جمائے رکھنے کی صلاحیت ہے تیسرا ہے ریکال یعنی دوہرانہ میموری کے عمل میں تیسرا انصر ریکال ہے جس کے نام سے ظاہر ہے جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے اس عمل میں تجربات کو میموری ٹیبل پر واپس لائے جاتا ہے مطلب جو بھی آپ نے یاد کرا ہے اسے دوبارہ سے ریوائز کیا جاتا ہے تاکہ وہ یاد رہے اس کا چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ شناخت یعنی آئیڈنٹیٹی لفظ شناخت کی تقنیقی اور فلسفیانہ استعمال کی طرف توجہ مبزول کرتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی مبزول کرتا ہے تیسرا سوال ہے درزل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے کیا آپ کے خیال میں ہمارے خیالاتکے عمل کو کیا آپ کے خیال میں زبان جو ہوتی ہے ہماری زبان خیالات کو متاسر کرتی ہے اپنے جواب کے موضوع مثالوں سے درست ثابت کیجئے تو اس کا جواب ہے ہماری زبان ہمارے سوچنے کے عمل کو متاسر کرتی ہے دیکھئے جو زبان ہے وہ ہمارے سوچنے کے جیسے اردو ہے ہندی ہے انگلیش ہے یا اور کوئی چیز لینگویج ہے تو ہمیں سوچنے کے متاثر کرتے ہیں زبان خیالات کے اظہار کا ایک بڑا ذریعہ ہے زبان مو سے کہے جانے والے الفاظ اور جملے وغیرہ کا وہ گروہ ہے جس کے ذریعے ذہن کو بتایا جاتا ہے زبان کی مدد سے ہی کسی خاص معاشرہ یا ملک کے لوگ ایک دوسرے کے سامنے اپنے چھپے ہوئے جذبات یا خیالات کا اظہار کرتے ہیں زبان ایک سے زیادہ انسانوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ اسی لئے زبان ہمارے سوچنے کے عمل کو متاثر کر سکتی ہے تو یہ آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا اب اس کے بعد چوتھا سوال ہے اور دیکھیں میں بہت اتمنان سے آپ کو سمجھانے ہی کوشش کر رہا ہوں اگر دیکھیں پلیز آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک ضرور کریے گا کیونکہ آپ کے لئے بہت وقت لگا کے ویڈیو بنائی جاتی ہے چودہ سوال ہے درز جل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً سو سے دیو سو الفاظ میں دیجئے زہانت کے کئی عوامل ہوتے ہیں اپنی روز مرہ کی زندگی میں زہانت کے ہر پہلو کی شناف کیجئے اور ان کی وضاحت کیجئے تو اس کا جواب ہے کہ نظریہ زہانت کے دو عوامل بہت اہم ہیں اور آپ سے میں ایک بات بتا دوں اگر آپ جو ہے لکھیں گے اس کو دیکھ کے تو آپ جو ہے ایک لائن چھوڑ کے لکھیں گے تاکہ اچھے سے صاف سمجھنا ہے لیکن اگر آپ کی رائٹنگ ویسی خراب پہلے عام قابلیت کے عوامل ہماری روز مرہ کی زندگی میں عام عوامل کا مطلب یہ ہے کہ تمام افراد میں کسی میں کام کرنے کی مشترکہ لہذا ہر شک کسی نہ کسی حد تک ہر کام کر سکتا ہے یہ کام صرف اس کی اقل کی وجہ سے ہوتا ہے مثال ہم انصر کسی شخص کی تمام ذہنی اور فکری سرگرمیوں میں پائے جاتے ہیں لیکن یہ مختلف مقداروں میں موجود ہوتے ہیں یعنی کسی میں کام ہوتے ہیں کسی میں زیادہ اور دوسری خصوصیات اسی سوال کی ہے کہ مخصوص قابلیت کے عوامل مخصوص قابلیت کے عوامل کیا ہوتے ہیں ہماری روز مرہ کی زندگی میں مخصوص عوامل کا مطلب یہ ہے کہ مخصوص عوامل یعنی جس کے پاس عامل ہے وہ ذہنی کام کر سکتا ہے لیکن اس مخصوص قابلیت کے انصر کے علاوہ ہر شخص میں مخصوص عامل یا مختلف اخصام ہوتی ہے خصوص عوامل ایک انصر ہو سکتا ہے ہر ذہنی عمل کو کرنے میں کوئی نہ کوئی خاصیت درکار ہوتی ہے مثال کسی مخصوص صلاحیتی ایک ہی گروہ سے تعلق رکھتی ہے اور ان کے درمیان باہمی ربط پایا جاتا ہے سائنس کے مزامین کے گروپ میں جیسے فیزکس کیمسٹری ریاضی اور بائیلوجی فیزکس اور کیمسٹری وغیرہ ٹھیک ہے اب اس کے بعد چوتھا سوال ہے آپ کے لئے دیکھیں میں اگر سمجھانے بیٹھوں گا تو وقت زیادہ لگے گا اسی ویسے میں آپ کو صرف یہ چیزیں جو ہے پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اگر کوئی عملہ کی غلطی نہ ہو آپ کی چوانچوہ سوال ہے درزل میں تھے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً سو سے دیر سو الفاظ میں دیجئے گروہی فروغ کے چار مراحل کے بارے میں تبادلہ خیال کیجئے اپنی روزمرہ کی زندہی کے گروپوں میں ان میں سے کنہی دو مراحل کی شناکت کیجئے تو اس کا جواب ہے گروہی ترقی کے چار مراحل جو درزل ہیں سب سے پہلے ہے توفان توفان یا توفان زمین یا کسی دوسرے سیارے کی فضا میں جوش و خروش کی اس حالت کو کہتے ہیں جو اکثر شدید موسم کے ساتھ آتی یہ موسمی سرگرمی دکھاتا ہے جسے تیز ہوا ہے زالہ باری تیز باری شدید برف باری بادل پھٹنا اور بجلی گنا اس کا دوسرا پوائنٹ ہے تشکیل تشکیل کا مطلب آپ جانتے ہیں یہ بنانا تو تشکیل کے عراقین ایسا گروپ بنانے کے لئے شامل ہیں وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ایسے رویہ تلاش کرتے ہیں کہ جو گروپ کے دوسرا عراقین کے لئے قابل قبول یا ناقابل قبول ہوں تشکیل گروپ کو ڈھانچا دیتی ہے گروپ کی تشکیل کے مرحلے میں عراقین کا مقصد ڈھانچ ہے کردار اور ذمہ دارانہ بیان ہوتے ہیں اسی جو آگے اس میں اور بھی ہے کارگردگی کارگردگی گروپ بلا آخر اس مقصد پر عمل کرتا ہے جس کے لئے اسے تشکیل دیا گیا ہے عراقین بات چیت کرتے ہیں اپنی تفویز کردہ کردار کو انجام دیتے ہیں اور اجتماعی طور پر گروپ کے اہداف کے لئے کام کرتے ہیں نار منگی میارات روئیے کے وہ میارے جنہیں گروپ یا ٹیم اپنے عراقین کے لئے قبول کرتی ہے وہ قابل قبول اور ناقابل قبول طرز عمل کے درمیان حدود کی فساحت وضاحت سوری وضاحت جہاں پہ نقطہ لگا دیئے گا ونہ وضاحت وضاحت کرتے ہیں انہیں گروپ کی کارگردگی اور ایک دوسرے کے ساتھ وابستگی کو بڑھانے کے لئے ڈیزائن بنایا گیا ہے اب آخری سوال ہے اس کا کہ ادھر زیل میں سے کسی ایک پر پروجیکٹ پر کام کریے آپ کے گاؤں قضبے شہر میں ذہنی آگئی پروگرام منظم کیا جا رہا ہے آپ کو ایسے پروگرام میں صحت کو فروغ دینے کے لئے دینے کے اصولوں کو موضوع پر تقریر کرنا ہے اس موضوع پر ایک تفصیلی تقریر تیار کیجئے تاکہ ان لوگوں کا آسانی سے سمجھ میں آسکے اور اپنی روز مرہ زندگی میں استعمال کرسکے تو اس کا جواب جہاں پر کہ اس کا جواب اس طرح سے ہے کہ صحت پر تقریر جیسے لوگوں کو سمجھنا اور اپنی روز مرہ کی زندگی میں عمل کرنا آسان لگتا ہے اچھی صحت بیماریوں اور بیماریوں سے آزادی ہے اور یہ انسان کی جسمانی ذہنی اور سماجی بہبود کا احساس ہے یعنی انسان کی اگر اچھی صحت ہے تو انسان ترقی کرسکتا ہے دنیا میں کچھ کرسکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے اگر کوئی اچھی صحت برقرار رکھتا ہے تو وہ اسے در حقیقت جہاں پہ یہ راہ ہے در حقیقت ساری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہے ملتا ہے یعنی اگر کسی کے پاس جو ہے تمام عمر اچھی صحت رہی تو اسے زندگی کا سب سے اچھا تحفہ ملتا ہے زندگی کے تمام پہلو جیسا کہ جسمانی ذہنی سماجی وغیرہ میں صحت مند رہنا بہت ضروری ہے یوگا اور مراقبہ ہماری زندگی کو تنرست اور توانہ رکھنے میں بھی ہماری مدد کرتا ہے آج کل تو جم وغیرہ ہے تو جم وغیرہ بھی جانا بھی صحت کے لئے پائدے مند ہوتا ہے اسی کے لئے آگے ہے کہ ہماری بقائدگی سے زیادہ پانی پینے کی عادت اپنانی چاہیں پانی کا بقائدہ استعمال ہر ہمارے جسم میں زہریلے اور فضلہ کو باہر نکالنے مدد کرتا ہے زیادہ مقدار میں پانی پینہ بھی صحت مند طرز زندگی کا حصہ ہے آپ صحت کی بات کیسے شروع کرتے ہیں صحت کی بات کیسے شروع کرتے ہیں صحت انسان کے لئے اس کی پوری زندگی میں سب سے بڑی دولت ہے جیسا آپ نے سنا صحت ہزار نعمت سے بڑھ کریں کوئی انسان کوئی اضافی رقم کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے لیکن اچھی صحت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا صحت ایک ایسی چیز ہے جیسے ہم پیسوں سے نہیں خریش سکتے ہیں لیکن ہم اس کے خیال لگ سکتے ہیں اگر ضرورت ہو تو اسے پیسے کی مدد سے ٹھیک بھی کر سکتے ہیں صحت جسمانی ذہنی اور سماجی بہبود کی حالت ہے صحت سب سے زیادہ اہمیت کی عامیل ہے ہر چیز دوسرے نمبر پر آتی ہے اچھی صحت کو برقرار رکھنے کا انسار بہت سے حوامل پر ملتا ہے جیسے ہم ہوا میں ساس لیتے ہیں جو پانی ہم پیتے ہیں جو کھانا ہم کھاتے ہیں جس قسم کے لوگوں سے ہم ملتے ہیں اور جس قسم کی ورزش کرتے ہیں تو یہ یہاں پہ پورا ہو گیا آپ کا خیئے میں میں نے بنا دیا نفسیات پہ اردو میں بہت سارے لوگ مانگ رہے تھے اگر آپ کو اس کی پیڈی ایف چاہیے پریکٹیکل بنوانے ہیں آپ کے ایڈرس پہ پہنچ جائیں گے اور ہیلپ گائیڈ چاہیے ہیلپ بک جسے گولتے ہیں وہ مل جائے گی نوٹس مل جائیں گے آپ کو کسی بھی سبجیکٹ کے اور جو چیز آپ ضرورت ہے وہ آپ کو اردو میں مل جائے گی وہ ساری چیزیں پیڈ ہیں اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند ہوگا پلیز لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے چینل کو سبسکرائب کریے شکریہ